ہیلو فرنڈ سواگت ہے آپ کا آرچی اسمارٹ کلاس میں فرنڈ آج سے پریہ ورنڈ کی ٹیسٹ سیریز جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے اور آج یہ ٹیسٹ سیریز کا پہلا ویڈیو ہے تو اس میں میں نے آپ سے تیس ایمپورٹنٹ کوشن پوچھے ہیں تو آپ جو ہی ٹیسٹ جرور دیجئے اور دیکھیں کہ آپ کے تیس میں سے کتنے کوشن صحیح ہو رہے ہیں آپ مجھے کمیٹ میں جرور بتائیے کہ آپ کے تیس میں سے کتنے کوشن صحیح ہوئے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو فرنڈ آج کا جو پہلا کوشن ہے وہ ہے کہ وشو پریہ ورنڈ دیوست پرتیورش کب منایا جاتا ہے آپشن جو ہے آپ کے سامنے ہیں پہلا آپشن ہے پانچ جون پھر ہے دس جون پھر ہے بائیس مئی اور پھر ہے دس دسمبر تو بتائیے کہ وشو جو پریہ ورنڈ دیوست ہے وہ کب منایا جاتا ہے تو اس پرشن کا جو صحیح اتر ہے اس پرشن کا جو صحیح اتر ہے وہ ہے آپشن ہے پانچ جون جو وش و پریامال دیوہ سے یہ منائے جاتا ہے پانچ جون کو تو ایسے ہر ایک کوشن کے بعد میں میں آپ کو چار آپشن دوں گا اور تھوڑا سا آپ کو سمیہ دوں گا لگ بلگ دس سیکنڈ کا اس کے بعد میں میں آپ کو صحیح آنسر بتاؤں گا تو آپ کو چیک کرنا ہے کہ ایسے آپ کے کتنے کوشن جو ہیں وہ صحیح ہو رہے ہیں پیس میں اور آپ کو کمیٹ میں بتانا ہے کہ آپ کے کتنے کوشن صحیح ہوئے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں آج کا اگلا کوشن آج کا جو اگلا کوشن ہے وہ ہے کی واتاورن کتنے پرکار کا ہوتا ہے اوپشن آپ کے سامنے ہے پہلا اوپشن ہے جائویک سیکنڈ ہے جائویک بھا بھوٹک تھرڈ ہے بھوٹک اور اس کا ٹھ搞 ہے کہ پرکتی پر نیر بھر جو واتاورن ہے وہ پرکت پر نیر بھر ہے تو کون سا اوپشن اس میں صحیح ہے سوچئے تو اس کا جو صحیح آنسر میں میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا جو صحیح آنسر وہ ہے option b jayvik و بھوتک جو واتاورن ہے وہ دو پرکار کا ہوتا ہے jayvik اور بھوتک تو چلی دیکھتے ہیں آج کا اگلا question تو friend آج کا جو اگلا question ہے وہ ہے کہ jayvik واتاورن میں کیا آتے ہیں تو option ہے آپ کے سامنے پہلا option ہے پودھے تتہا جنتو second option ہے وہ ہے پودھے third option ہے جنتو اور fourth option ہے استھل منڈل تو بتانا ہے آپ کو کہ jayvik واتاورن جو ہے اس میں کیا کیا آتے ہیں پودھے اور جنتو آتے ہیں یا پودھے آتے ہیں یا صرف جنتو آتے ہیں یا استھل منڈل آتا ہے تو اس کا جو صحیح answer ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا جو صحیح answer ہے وہ ہے option ہے پودھے تتہا جنتو جیوک واتاورن میں پودھے تتہا جنتو دونوں ہی شامل ہوتے ہیں ٹھیک ہے بہت important question ہے یاد رکھی گا اسے تو دیکھتے ہیں آج کا اگلا question آج کا جو اگلا question ہے وہ ہے کہ وشو کی سب سے بڑی میٹھے پانی کی جھیل ہے وشو کی سب سے بڑی میٹھے پانی کی جھیل ہے اس کا کیا نام ہے option جو ہے اسکرین پر آپ کے سامنے ہیں پہلا option ہے caspian sager پھر ہے superior جھیل پھر ہے بیکال جھیل اور پھر ہے ٹیٹی کاکا جھیل تو آپ کو بتانا ہے کہ اس میں کون سا option جو ہے وہ آپ کا صحیح ہے وشو کی سب سے بڑی میٹھے پانی کی جھیل تو اس کا جو صحیح answer ہے وہ ہے option B superior جھیل وشو کی جو سب سے بڑی میٹھے پانی کی جھیل ہے وہ ہے کون سی جھیل وہ ہے superior جھیل اور یہ USA میں استحت ہے سنکتراج امریکہ میں یہ جو caspian sager ہے جو اس میں option وہنا ہے آپ کا caspian sager یہ وشو کی سب سے بڑی کھارے پانی کی جھیل ہے یہ ہے تو جھیل لیکن اپنے بڑے آگھار کے قرارن اس کو ساگر بھی کہا جاتا ہے میٹھے پانی کی جھیل میں نے آپ کو بتایا بھی superior ہے اور جو بیکال جھیل ہے یہ جو ہے سب سے ادھک جو ہے گہری جھیل ہے بیکال جھیل کیا ہے سب سے ادھک گہری جھیل ہے اور اس کے بعد میں جو اس میں فورت ہے ٹیٹی کا کا جھیل تو ٹیٹی کا کا جھیل جو ہے یہ کیا ہے تو یہ سربادی کچھائی پرستی جھیل ہے اور یہ جھیل جو ہے اسطح ہے پیرو اور بولیویے کے سیما پر یہ دکشن امریکہ میں پڑتی ہے تو چلیے دیکھتے ہیں آج کا اگلا کوششن تو فرینڈ آج کا جو اگلا کوششن ہے وہ ہے اوزون گیس وائی منڈل کے کس بھاگ میں پائی جاتی ہے option آپ کے سامنے ہے first option ہے آپ کا سمتاب منڈل second ہے چھوپ منڈل third ہے آئین منڈل fourth ہے باہی منڈل اوزون گیس بہت امپورٹنٹ گیس ہے آپ کو پتا ہوگا تو یہ باہی منڈل کے کس بھاگ میں پائی جاتی ہے باہی منڈل کے کس بھاگ میں پائی جاتی ہے آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں تو سمتاب منڈل میں پائی جاتی ہے چھوپ منڈل میں آئین منڈل میں یا باہی منڈل میں تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے آپ کا option ہے سمتاب منڈل جو اوزون گیس ہے یہ وائی منڈل کے کس بھاگ میں پائی جاتی ہے یہ پائی جاتی ہے سمتاپ منڈل میں پرتفی کی جو دھراتل ہے اس کے جو سب سے نزدیکی پرت ہے وہ ہے چھو منڈل سب سے پاس میں چھو منڈل ہے اس کے بعد میں نمبر سیکنڈ پہ ہے آپ کا سمتاپ منڈل پھر ہے آئین منڈل اور پھر ہے بائین منڈل تو جو اوجون گائے سے یہ پائی جاتی ہے کس میں سمتاپ منڈل میں سمتاپ منڈل جو ہے اس کی کچھ اور خاصیت ہیں سمتا منڈل میں موسم ایک دم ساف رہتا ہے اور اسی لیے یہ جو پرت ہے یہ واجیان جو چالک ہے ان کے لیے آدرش ہے جو واجیان ہے وہ اسی منڈل میں اڑھایا جاتا ہے اس کے علاوہ موسم سمندھی جتنی گھٹنائیں ہیں وہ سب ہوتی ہیں سمتا منڈل کے نیچے والی پرت میں یعنی کہ چھو منڈل میں. یاد رکھیں گے موسم سمندھی جتنی بھی گھٹنائیں ہیں وہ سب ہوتی ہیں کس میں وہ ہوتی ہیں چھو منڈل میں اور جو سمتاپ منڈل ہے اس کا نام سہی ہے سمتاپ یعنی کہ اس میں جو تیمپریچر ہے وہ برابر رہتا ہے تیمپریچر اس میں گھٹتا بڑھتا نہیں ہے نہ ہی اس میں موسم سمندھی گھٹنائی ہوتی ہیں آئین منڈل جو ہے یہ ریڈیو ترنگوں کے لیے آوشک ہے سنچار کے لیے آوشک ہے جو ماہ منڈل ہے یہ ہمارے بائی منڈل کے سب سے باہری پرت ہے اور اسی بائی منڈل کے بعد میں انتریش کا جو وشتار ہے وہ شروع ہوتا ہے بہت important question تھا یاد رکھے گا اسے بڑھتے ہیں انگلے question یہ طرف آج کا جو اگلا question ہے وہ ہے انتراشتی پریعاورن سکشا کاریکرم کی شروعات کب ہوئی بہت important question ہے یہ کہ انتراشتی پریعاورن سکشا کاریکرم کی شروعات کب ہوئی option آپ کے سامنے ہیں 1975, 1976, 1977 یا 1978 سوچئے کہ انتراشتی جو پریعاورن سکشا کاریکرم ہے اس کی شروعات کب ہوئی تو اس کا جو صحیح answer ہے وہ ہے پہلو option 1975 1975 میں جو انتراشتی پریابرن سکشہ ہے اس کائرکرم کی شروعات ہوئی تو چلے دیکھتے ہیں نیچٹ کوششن آج کا اگلا کوششن ہے کہ انتراشتی اوجون دیواز کب منائے جاتا ہے انتراشتی جو اوجون دیواز سے یہ کب منائے جاتا ہے آپشن آپ کے سامنے ہیں 10 ستمبر, 16 ستمبر, 18 ستمبر اور 20 ستمبر فرنڈ اس ویڈیو میں میں نے آپ سے جو دیواز پوچھے ہیں یہ وہی دیواز ہیں جو آپ کی پریابرن کے جو بک ہیں ہمارا پرویش وغیرہ ان میں دیئے ہوئے ہیں تو ان کے پوچھے جانے کی چانسز کافی زیادہ ہیں اس لئے ان کو اچھے سا learn کر لیجئے ڈیلی میں آپ پر ایک ٹیسٹ لوں گا اور ہر ٹیسٹ میں میں کوشش کروں گا کہ ایک دو دیواز جو ہیں ایک دو دیواز ان کے بارے میں آپ سے میں جرور پوچھوں تو بطا یہ اس کا آنسر کیا ہے کہ انتراشتی اوجون دیواز کس دن منائے جاتا ہے تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے اوپشن بھی سولہ ستمبر انتراشتی اوجون دیواز منائے جاتا ہے سولہ ستمبر کو اور فرینڈ جو اوجون پرت ہے یہ ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ اوجون جو گیس سمتاپ منڈل میں پائی جاتی ہے تو جو یہ اوجون گیس ہے اوجون جو پرت ہے تو اس کی جو موٹائی ہے اس کو ماپنے کی جو ایکائی ہے وہ ہے ڈابسن بہت امپورٹنٹ ہے یاد رکھے گا کہ جو اوجون پرت ہے اس کو ماپنے کی جو ایکائی ہے پودھوں پر پربہاو ڈالتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے تو فرسٹ آپشن ہے وائیو منڈل سیکنڈ ہے پاریستیت کی کارک تھرڈ ہے پاریاورن اور فورت ہے جیو منڈل تو واتاونڈر کا پرتیک بھاگ جو پودھوں پر پربہاو ڈالتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں وائیو منڈل پاریستیت کی کارک پاریاورن یا جیو منڈل سوچئے کیا ہے اس کا آنسر تو فرنڈ اس کوشن کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے آپشن بھی پاریستیت کی کارک واتاونڈر کا وابھاگ جو پودھوں پر پربہاو ڈالتا ہے وہ کہلاتا ہے کیا وہ کہلاتا ہے پاریستیت کی کارک تو چلیے بڑھتے ہیں اگلے کوشن کے طرف آج کا اگلا کوشن ہے کہ افریقہ کے گھاس کے میدان کیا کہلاتے ہیں افریقہ کے گھاس کے میدان کیا کہلاتے ہیں پریری کہلاتے ہیں سوانہ کہلاتے ہیں پمپاس کہلاتے ہیں یا اشٹیپی کہلاتے ہیں بتائیے کیا ہے اس کا آنسر تو فرنڈ اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے افریقہ کے جو گھاس کے میدان ہے یہ کہلاتے ہیں سوانہ کیا کہلاتے ہیں سوانہ پریری جو ہیں یہ اتری امریکہ کے گھاس کے میدان کہلاتے ہیں سوانہ میں نے آپ کو بتائی کہ افریقہ کے گھاس کے میدان کہلاتے ہیں پمپاس دکشن امریکہ کے گھاس کے میدان کہلاتے ہیں اور اسٹیپی جو ہے یہ ایشیا کے گھاس کے میدان کو کہا جاتا ہے اس کے علاوہ آسٹریلیا کے جو گھاس کے میدان ہیں وہ کہلاتے ہیں ڈاؤنس اور فینٹ جو یہ سوانہ ہے افریقہ کے گھاس کے میدان اس کو ہارتھی گھاس کے نام سے بھی جانا چاہتا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں آج کا دسوان کوشن آج کا دسوان کوشن ہے کہ وائو منڈل میں سب سے ادھک ماترہ میں پائی جانے والی گیس کونسی ہے بہت سرل کوشن ہے لیکن یہ بہت important کوشن بھی ہے ہو سکتا ہے کہ یہ کوشن کچھ لوگوں کو نہ پتا ہو اور زیادہ لوگوں کو تو ویسے کوشن پتا ہوگا تو آپ کا بتانا ہے کہ وائو منڈل میں سب سے ادھک ماترہ میں پائی جانوالی گیس کونسی ہے نائٹروجن ہے آکسیزن ہے ہائٹروجن ہے یا کاربان ڈائی آکسائیڈ ہے اس کا صحیح آنسر کیا ہے تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے option A nitrogen واہ منڈل میں سب سے آدھک ماترہ میں ڈائٹروجن اور اس کا جو پرسنٹےج ہے لگبک 78% واہ منڈل میں لگبک 78% جو ہے وہ نائٹروجن ہے آکسیزن اس کے بعد آتی ہے اس کا پرسنٹےج ہے آپ کو 21 اس کے بعد میں آتی ہے آپ کی آرگن جس کا پرسنٹئج ہے 0.93 اور اس کے بعد میں آتی ہے کاربان ڈائی آکسائیڈ جس کا پرسنٹےج ہے 0.03 lleas باتی ہے سب سے ادھا ہے نائٹروجن 78% پرسنٹ ہے آکسیجن 21% پھر ہے اس کے بعد میں آرگن 0.93% اور اس کے بعد میں ہے کاربن ڈیکسیڈ 0.03% تو چلیے دیکھتے ہیں آج کا اگلا کوششن آج کا اگلا کوششن ہے کہ وش و مانوہ آدھکار دیوست کب منائی جاتا ہے بہت امپورٹنٹ ہے یہ کہ وش و مانوہ آدھکار دیوست کب منائی جاتا ہے option ہے 10 دسمبر 12 دسمبر 19 دسمبر یا 20 دسمبر تو سوچئے کیا ہے اس کا آنسر کہ وش و مانوہ آدھکار دیوست کب منائی جاتا ہے تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے option اے 10 دسمبر وش و مانوہ آدھکار دیوست کب منائی جاتا ہے 10 دسمبر کو اور جو شانتی کا نوبل ہے وہ اسی دن پردان کیا جاتا ہے یاد رکھیے گا 10 دسمبر کو نوبل پروسکار جو ہے یہ سٹوڈین کی رازدھانی اشٹاکوں میں پردان کیا جاتے ہیں لیکن کیول شانتی کا نوبل ایک ماتر ایسا نوبل ہے جس کو ناروے کی رازدھانی اوسلو میں پردان کیا جاتا ہے اور پردان کیا جاتا ہے یہ 10 دسمبر کو جس دن وش و مانوہ آدھکار دیوست بھی منائی جاتا ہے تو بہت ایمپورٹنٹ ہے یاد رکھیں گے کہ وش و مانوہ آدھکار دیوست کب منائی جاتا ہے 10 دسمبر کو ایک بہت مہتپونڈ دیوست ہے یہ میں آگے ابھی جو آپ کی تیسٹ سیریز کانٹینو رہیں گی وہ نہیں ہو سکتا ہے کسی میں پوچھوں کوشن فلال آج بھی پوچھتا ہوں آج کمنٹ میں جس کو بھی آتا ہے وہ آج کا آنسر دے گا کہ اندراشتی گوھریا دیوست کب منائی جاتا ہے بہت ایمپورٹنٹ ہے یہ کہ اندراشتی گوھریا دیوست کب منائی جاتا ہے تو اس کا آنسر آپ کو کمنٹ میں دینا ہے تو چلی بڑھتے ہیں آگلے کوشن کے طرف آج کا جو آگلا کوشن ہے وہ ہے کہ بھارت میں وائیو پردوشن نینتران ادنیم کب لاغو کیا گیا بہت ایمپورٹنٹ ہے وائیو پردوشن ادینیم کب لاغو کیا گیا صحیح آنسر اس کا جو ہے وہ ہے option b 1981 یاد رکھیں گے بھارت میں وائیو پردوشن ادینیم جو ہے کب لاغو کیا گیا ہے سن 1981 میں لاغو کیا گیا ہے دیکھتے آج کا اگلا کوشن آج کا اگلا کوشن ہے کہ راشتری ون نیتی کے انصار کتنے پردشت بھاگ پر ون ہونا آنیوار ہے تو راشتری ون نیتی کے انصار کتنے پردیشت بھاگ پر ون ہونا انیوار ہے 29 پردیشت 33 پردیشت 71 پردیشت یا 97 پردیشت بتائیے کیا اس کا صحیح آنصر ہے یہ میدانی شیطروں کی بات ہے میدانی شیطروں میں جو ہے وہ کتنے پردیشت پر جو ہے وہ ون ہونا انیوار ہے صحیح آنصر جو ہے وہ ہے option بھی 33 پردیشت راشتی ون نیت کے انصار 33 پردیشت بھاگ پر جو ہے وہ ون ہونا انیوار ہے میدانی علاقوں کے لیے پروتی علاقوں کے لئے یہ پرسنٹیج کتنا ہے اگر آپ کو پتا ہے تو آپ کمنٹ میں جرور بتائیے اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو جو میں نے پریابنٹ کے جو important question ڈالے ہوئے ہیں set 1, set 2 ایسے اگر کے تو ان میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے part 1 سے part 10 اگر آپ دیکھیں گے تو یہ سبھی question آپ کو اس میں مل جائیں گے ہو سکتا کہ کچھ question نہ ملیں وہ الگ سے بھی ہیں باقی زیادہ question آپ کو مل جائیں گے تو جنہوں نے بھی وہ ویڈیوز نہیں دیکھے ہیں تو پلیز ایک بڑھ جا کے وہ ویڈیوز جرور دیکھ لیجئے وہ آپ کے بہت ہی کام آئیں گے exam میں تو اس کا صحیح آنصر ہے 33% پروتی چھتروں میں اگر پتا ہے تو کمنٹ میں جرور بتائیے گا چلی بڑھتے ہیں اگلے question کے درہ آج کا اگلا question ہے کہ مینگرو ونسبتی بھارت میں کہاں پائی جاتی ہے ہمالے, سندرون, پشمی گھاٹ یا آندھ پردیش آپ کو بتانا ہے کہ مینگرو ونسبتی کہاں پائی جاتی ہے بھارت میں بہت important ہے مینگرو ونسبتی تو اس کا آنصر کیا ہے ہمالے ہے, سندرون ہے, پشمی گھاٹ ہے یا آندھ پردیش ہے تو اس کا جو صحیح آنصر ہے وہ ہے option بھی سندرون جو مینگرو ونسبتی ہے یہ بھارت میں پائی جاتی ہے کہاں سندرون میں سندرون جو ہے پشم منگال میں آپ کو پتا ہوگا گھنگا و برمپت جو ندیاں ہے یہ ملاکر سندرون کا ڈیلٹا بناتی ہے تو وہیں پہ مینگرو ونسبتی سربادک پائی جاتی ہے مینگرو ونسبتی ان چھتروں میں پائی جاتی ہے جہاں پہ کھارے پانی کی ماترہ ادھک ہوتی ہے یاد رکھیے گا مینگرو ونسبتی کہاں پائی جاتی ہے جہاں پہ کھارے پانی کی ماترہ ادھک ہوتی ہے تو چلیے بڑھتے ہیں آج کے اگلے کوششن کے طرف آج کے جو اگلے کوششن ہے وہ ہے مینگروہ ونسپتی کا مکھ اگھٹک کیا ہے یہ پیچھلی کوششن سے ہی ریلیٹڈ ہے کہ جو مینگروہ ونسپتی ہے اس کا جو مکھ اگھٹک ہے وہ کیا ہے رائزوفورا کاربن آکسیزن یا ہیلیم تو اس کا صحیح آنسر کیا ہے تو اس کا جو صحیح آنسر ہم آپ کو بتاتا ہوں اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے آپشن ہے رائزوفورا جو مینگروہ ونسپتی ہے اس کا جو امپورٹینٹ گھٹک ہے سب سے مکہ گھٹا ہے کہ وہ ہے کیا وہ ہے رائزو فورا بڑھتے ہیں انگلے کوششن کے طرف آج کا اگلا کوششن ہے کہ وشکے سمسط پاریستی تندر کو ملا کر کیا کہتے ہیں تو وشکے جتنے بھی پاریستی تندر ہیں ان کو ایک ساتھ اگر ہم لوگ ایک ورڈ میں بولیں تو ان کو کیا کہا جائے گا پہلا اپشن ہے جہ منڈل سیکنڈ ہے پاریستی تندر تھرڈ ہے چھو منڈل اور فورث ہے مہا ساگر تو آپ کو بتانا ہے کہ وشکے سمسط جو پاریستی تندر ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں وشکے سمسط پاریستی تندر کو ایک ساتھ ایک ورڈ میں کیا بولتے ہیں تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے آپ کا اپشن ہے جیو منڈل جتنے بھی پاریستی تندر ہیں اگر انہیں ہم ملا کر ایک ساتھ بولیں تو ان کو ہم جیو منڈل کے نام سے جانیں گے ٹھیک ہے اس میں جو میں نے آپ کو اپشن دیا ہے سب سے لاشٹ والا مہا ساگر تو یہ اس لئے امپورٹنٹ ہے کیونکہ جو سب سے استھائی پاریستی تندر ہے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کون ہے وہ ہے مہا ساگر سب سے استھائی پاریستی تندر کیا ہے مہا ساگر تو چلیے دیکھتے ہیں آج کا اگلا کوشن آج کا اگلا کوشن ہے کہ پرتوی کی ستہ سے کتنی دور پر اوزون پرت استثت ہے بہت امپورٹنٹ ہے یہ کوشن کہ پرتوی کی ستہ سے کتنی دوری پر اوزون پرت استثت ہے تو 10 کلومیٹر ہے 40 کلومیٹر ہے 84 کلومیٹر ہے یا 97 کلومیٹر ہے ابھی ایک پچھلے کوششن میں آپ نے دیکھا کہ جو اوزون پرت ہے وہ سمتاپ منڈل میں پائی جاتی ہے تو اگر آپ نے یہ منڈل پر رکھیں کہ چھو منڈل اور سمتاپ منڈل آئین منڈل باہین منڈل یہ پرتی سے کتنی اچھائی پرستیت ہے تو اس کوششن کو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے آپشن بھی 40 کلومیٹر جو چھو منڈل ہے اس کی اچھائی ہے لگ بھگ 0 سے 16 کلومیٹر اس کے بعد 16 سے لے کے لگ بھگ آپ کے 40 کلومیٹر تک جو ہے سمتاپ منڈل جو ہے وہ رہتا ہے تو سمتاپ منڈل میں ہی جو ہے وہ اوزون پرت استحت ہے تو اس لئے option کے ساب سے صحیح ہو جائے گا آپ کا option بھی 40 کلومیٹر یاد رکھیں گے اوزون پرت کہاں پرت استحت ہے لگ بھگ 40 کلومیٹر کی اچھائی پر استحت ہے بڑھتے ہیں اگلے کوششن کے طرف فرینڈ آج کے اگلے کوششن ہے کہ بھارت میں کس ورش میں نئی راشتی جو ہے ونیتی گوشیت کی گئی تو کس ورش جو ہے بھارت میں نئی ونیتی گوشیت کی گئی option آپ کے سامنے ہیں 1950, 1956, 1987 یا 1997 کیا اس کا آنسر ہوگا 1950 ہے, 1956 ہے, 1987 ہے یا 1997 ہے سوچئے کیا اس کا صحیح آنسر ہے تو فرینڈ اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے سن 1956 بھارت میں جو نئی ونیتی ہے یہ گوشیت کی گئی ہے کب یہ گوشیت کی گئی ہے سن 1956 میں بہت امپورٹن کوششن ہے جروریات کر لیجئے گا اس کو تو اچھلیے دیکھتے ہیں اگلہ کوششن تو فرینڈ آج کا جو اگلہ کوششن ہے وہ ہے وشمہ سروادک ورشا والا استھان وشمہ سروادک ورشا والا جو استھان ہے وہ کیا ہے اس کا نام کیا ہے تو پہلا آپشن ہے ماسل نام پھر ہے چیرہ پونجی پھر ہے لے اور پھر ہے دکشن امریکہ تو وشمہ سروادک جو ورشا والا استھان ہے وہ کیا ہے ماسل نام ہے چیرہ پونجی ہے لے ہے یا دکشن امریکہ ہے تو فرینڈ اس پریشن کا جو صحیح انصر ہے وہ ہے آپشن ہے ماسل نام وشمہ جو سروادک ورشا والا استھان ہے وہ ہے کون وہ ہے ماسل نام اور جو ماسل نام ہے یہ استحتت ہے کہاں یہ استحتت ہے میگھالے میں اور اگر آپ سے پوچھا جائے کہ وشمہ سروادک ورشاولہ مہادیب تب آپ کا آنسر صحیح ہوگا دکشن امریکہ یاد رکھے گا اگر بات ہو کہ وشمہ سروادک ورشاولہ اسطحان تو آنسر ہے مہادیب اگر پوچھیں کہ وشمہ سروادک ورشاولہ مہادیب تب آپ کا آنسر ہے کیا دکشن امریکہ بہت ایپورٹن کوشن ہے یہ دونوں بڑھتے ہیں اگلے کوشن کی طرف جو اگلا کوشن ہے وہ ہے کہ کون سے ون ویشفک پریابرن کے لئے سروادک مہتپون ہوتے ہیں تو صحیح آنسر اس کا جو ہے وہ آپ کو بتانا ہے آپشن آپ کے سامنے اوشکٹ بندیے بن سیتوشکٹ بندیے بن رہاس کے میدان یا بومد ساغری ون کون سے ایسے ون ہیں جو ویشفک پریابرن کے لئے سروادک مہتپون ہیں اس کا آنسر کیا ہے تو فرینڈ اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے آپشن بی سیتوشکٹ بندیے ون جو سیتوشکٹ بندیے ون ہیں یہ ویشترک پریہورن کے لئے سروادک مہتپون ہوتے ہیں تو چلیئے دیکھتے ہیں آج کا اگلا کوششن تو پھرین آج کا جو اگلا کوششن ہے وہ ہے کہ راشتری پریہورن انساندھان کیندر کہاں استیت ہے آپشن آپ کے سامنے ہیں دہرادون ناکپور شملا یا گنگٹوک تو راشتری پریہورن انساندھان کیندر کہاں استیت ہے دہرادون میں ہے ناکپور میں ہے شملا میں ہے یا گنگٹوک میں ہے تو اس کا صحیح آنسر جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے آپشن بھی ناکپور جو راشتری پریابران انسندھان کی اندر ہے یہ اس سطح کہاں ناکپور میں بڑھتے ہیں اگلے کوشن کے طرف آج کا اگلا کوشن ہے بھارت کے پراثم راشتری ادیان کا نرمار کب کیا گیا تو بھارت کا جو پراثم راشتری ادیان ہے جیسے جیم کاربیٹ نیشنل پارک کے نام سے جانا جاتا ہے تو اس کا نرمار جو ہے کب کیا گیا 1910 میں 1935 میں 1984 میں یا 1997 میں جب اس کا نرمار کیا گیا ہے تو اس کا نام تھا ہیلی نیشنل پارک یہ اتراخنڈ میں استثرت ہے اور اس کا نام بدل کے بعد میں کر دیا گیا ہے جیم کاربیٹ نیشنل پارک تو اس کا جو نرمار ہے وہ کس سن میں کیا گیا تو کس سن میں کیا گیا کیا گیا ہے 1935 میں آپشن بھی آپ کا صحیح ہو جائے گا کہ بھارت کے پراثم راشتری ادیان جم کاربیٹ نیشنل پارک کا جو نرمان ہے وہ کیا گیا ہے سن 1935 میں تو دیکھتے ہیں آج کا آگلا کوششن آج کا جو آگلا کوششن ہے وہ ہے کہ گہوں اور چاول کے اتبادن میں کون سا دیش پہلے استان پر ہے تو گہوں اور چاول کے اتبادن میں کون سا دیش پہلے استان پر ہے پہلا اپشن ہے چین پھر ہے بھارت پھر ہے سپین اور پھر ہے روس کون سا ایسا دیش ہے جہاں پہ گہوں اور چاول سروادک ہوتا ہے بھارت اس میں نمبر دو پہ ہے یہ تھوڑا سا ہنٹ میں آپ کو دے دیتا ہوں تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے پتہ چل گیا کبھر سارے لوگوں کو ہنٹ دینے سے ہی اس کا صحیح آنسر ہے چین یہوں چاول کی اتپادن میں جو چین ہے وہ پہلے اسطان پر ہے نمبر سیکنڈ پہ میں نے جیسے آپ کو بتایا وہ ہے کون وہ ہے بھارت تو چلیے دیکھتے ہیں آج کا اگلا کوششن آج کا اگلا کوششن ہے کہ گرین ہاؤس کرشی کرنے والا پہلا راج بہت امپورڈن کوششن گرین ہاؤس کرشی شروع کرنے والا پہلا راج کون سا ہے اتر پردیش ہے پنجاب ہے آندھ پردیش ہے یا اترہ کھنڈ ہے سوچئے اور بتائیے کی کیا ہے اس کا آنسر تو فرینڈ اس کا جو صحیح آنسر ہے گرین ہاؤس کرشی کرنے والا پہلا راج ہے پنجاب آپشن بھی آپ کو صحیح ہو جائے گا گرین ہاؤس کرشی بجج آپ نے یاد رکھے گا اس کو تو چلے دیکھتے ہیں آج کا اگلہ کوشن تو فرشن آج کا جو اگلہ کوشن ہے وہ ہے کہ بھارت میں سروادک رمزی تٹھریکہ والا راجز بھارت میں سروادک لنبی جو تٹھریکہ ہے وہ کس راجی کی ہے گنجرات کی ہے آندھ پردیش کی ہے کیرل کی ہے یا تمیلناڈو کی ہے بتانا ہے آپ کو سروادک لمبی تٹھریکہ والا راجز جو ہے اس کا نام کیا ہے گجرات آندھ پردیش کیرل یا تمیلناڈو تو فرینڈ اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے option اے گجرات بھارت میں سروادک لمبی تر ایک حوالا جو راج ہے وہ راج ہے کونسا وہ راج ہے گجرات نمبر دو پہ جو ہے وہ آتا ہے آندھ پردیش یاد رکھے گا نمبر اون پہ کون ہے گجرات نمبر سیکنڈ پہ کون ہے نمبر سیکنڈ پہ ہے آندھ پردیش اگر آپ سے پوچھا جائے کہ دکشن بھارت میں سروادک لمبی تر ایک حوالا راج یا پوچھا جائے کہ پرائدیپی بھارت میں سب سے لمبی تر ایک حوالا راج تو آپ کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آندھ پردیش پرائدیپ جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کل کے شاید ویڈیو میں پرائدیپ جو ہے وہ اس جو ہے بھو بھاگ کو کہتے ہیں جس کے تین طرف پانی ہو اور ایک طرف جمین ہو تو دکشن بھارت کے زیادہ تر جو راج ہیں وہ تین طرف پانی سے گھرے ہوئے جیسے کہ آپ کا جو آندھ پردیش ہے تو اس لئے اس کو پرائدیپی بھارت بولتے ہیں ٹھیکے بھارت بولتے ہیں کیونکہ جو ساؤھ انڈیا ہے آپ کا ساؤھ انڈیا کا جو بھو بھاگ صرف ایک راج کی غورت میں بات نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ پولے ساؤھ انڈیا کی بات کررہے ہیں تو جو دکشن بھارت ہے وہ تین طرف پانی سے گھرا ہوا ہے ایک طرف اس کے بنگال کی کھاڑی ہے ایک طرف ورپ ساگر ہے اور ایک طرف ہندما ساگر ہے تو اس لئے اس کو پرائدیوپی بھارت کہا جاتا ہے یہ صرف ایک راج کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے تو یاد رکھے ہو کہ جو پرائدیوپی بھارت اس میں سب سے لبی تر رکھا جو ہے وہ کس کی ہے وہ ہے آندر پردیش کی تو چلیے دیکھتے ہیں آج کا اگلا کوششن تو پھر اگلا کوششن ہے وہ ہے کس راج میں سروادیک راشتری ادیان استحت ہے وہ سروادیک راشتری ادیان استحت ہے اترکھنٹ میں ہے آندر پردیش میں ہے یا تمیلاڈو میں ہے سوچے کیا ہے اس کا آنسر تو اس کا فرینڈ جو آنسر ہے وہ ہے آپشن ہے مدھے پردیش سروادیک جو راشتری ادیان ہے وہ ہے مدھے پردیش میں ونی جی ویہار اور راشتری ادیان ٹوٹل ملکر یہاں پر ہیں کتنے یہاں پر ہیں گیارہ کانہا ٹھیک ہے نا بہت پرسید راشتری ادیان وہ بھی استحت ہے کہاں مدھے پردیش میں تو یاد رکھے گا مدھے پردیش جو یہاں پر گیارہ راشتری ادیان استحت ہے اسی لئے اس کو باغ راج بھی کہا جاتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے باغ راج مدھے پردیش کی رازدھانی کا نام کیا ہے مدھے پردیش کی رازدھانی کا نام ہے بھوپال جہاں 1984 میں بھوپال گیس تراشدی ہوئی تھی جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے کوشن مک جو گیس ہے میتھائل آئیسوسائنیٹ اس کا رساو ہوا تھا یہ کوشن کئی بار پوچھا گیا ہے کہ بھوپال گیس تراشدی میں جو ہے کس گیس کا رساو ہوا تھا تو یاد رکھیں گے میتھائل آئیسوسائنیٹ گیس کا نام ہے جس کا رساو ہوا تھا اور رازدھانی ہے مدھے پردیش کی بھوپال بڑھتے اگلے کوشن کے طرف پھرنا آج کے جو اگلے کوشن ہے وہ ہے کہ سریس کا ونجیو بھیارن کس راج میں استحت ہے تو سریس کا جو ونجیو بھیارن ہے یہ کس راج میں استحت ہے آپشن آپ کے سامنے ہیں راجستان ہے مدھے پردیش ہے اتراخنڈ ہے اور آندھ پردیش ہے بتائیے صحیح آنسر اس کا کیا ہے تو اس کا جو فرنڈ صحیح آنسر ہے وہ ہے آپ کا راجستان جو سریس کا ونجیو بھیارن ہے یہ استحت ہے کہاں یہ استحت ہے راجستان میں بہت امپورٹنٹ کوشن ہے جرور یاد کر لیجئے گا اس کو اور دیکھتے ہیں آج کا اگلے کوشن تو فرنڈ آج کا جو اگلے کوشن ہے وہ ہے کہ دیش کے سب سے بڑے راشتی اُدھیان کا کیا نام ہے تو دیش کا جو سب سے بڑا راشتی اُدھیان ہے بھارت کا سب سے بڑا راشتی اُدھیان ہے اس کا نام کیا ہے جم کارپیٹ نیشنل پارک ہے ہمیس راشتی اُدھیان ہے کانہ راشتی اُدھیان ہے یا کیبول لامجاؤ راشتی اُدھیان ہے بتائیے کہ جو دیش کا سب سے بڑا راشتی اُدھیان ہے اس کا نام کیا ہے تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے option B ہمیس راشتری ادھیان بھارت کا سب سوڑا راشتری ادھیان ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا بھارت کا پہلا راشتری ادھیان کون تھا جم کاربیٹ نیشنل پار اور یہاں پہ پوچھا گیا ہے سب سوڑا راشتری ادھیان تو یاد رکھے گا ہمیس راشتری ادھیان اور یہ ہمیس جو راشتری ادھیان ہے جمہو کس میر میں استحت ہے تو چلی فرینڈ دیکھتے ہیں آج کا تیسوا کوشن آج کا جو کوشن ہے اگلا وہ ہے کی کیبول لامجاؤ راشتری ادھیان کس جھیل میں استحت ہے یہ وشو کا ایک ماطل تیرتا ہو راشتری ادھیان ہے کیبول لامجاؤ اور یہ استحت ہے کس جھیل میں option آپ کے سامنے ہیں لوکٹک جھیل، ولر جھیل، چلکا جھیل یا مانسوروور جھیل بتانا ہے یہ کہاں استحت ہے تو فرینڈ اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے option اے لوکٹک جھیل جو کیبول لامجاؤ راشتری ادھیان ہے یہ لوکٹک جھیل میں استحت ہے اور لوگٹک جو جھیل ہے یہ اسٹھت ہے مڈیپور میں لوگٹک جھیل کہاں اسٹھت ہے مڈیپور میں اسی کے بیچ میں یہ راشتی اودھیان جو ہے اسٹھت ہے اور یہ وشکا ایک ماہ ترور تہرتا ہوا راشتی اودھیان ہے اگلا جو اس میں option ہے وولر جھیل تو وولر جھیل اسٹھت ہے کہاں جمعو کشمیر میں اس کے آدمی ہے چلکا جھیل بھارت کی سب سے بڑی کھارے پانی کی جھیل یہ آپ کی اسٹھت ہے اوڈیسا میں جو بھولر جھیل ہے یہ میٹھے پانی کی سبسوڑی جھیل ہے جمب کشمیر میں ہے چکال جھیل سب سے بڑی کھارے پانی کی جھیل ہے استحت ہے کہاں اوڈیسا میں مان سروڑ جھیل تو یہ طبط میں استحت ہے اور یہ جو ہے برمپت ندی کا ادگم استھل ہے یاد رکھیں گے اس کو ٹھیک ہے تو فرنٹ آج کا جو کوشن ہے اس کے بعد میں وہ ہے کہ نیل ندی کا ادگم استھل کیا ہے تو آپ کو بتانے کی جو نیل ندی ہے اس کا ادگم استھل کیا ہے پھر ہے وکٹوریا جھیل پھر ہے سپیریئر جھیل اور اس کے بعد میں ہے بیکال جھیل تو بتائیے کہ جو نیل ندی ہے اس کا جو ادگم استھل ہے وہ کیا ہے وشکی سب سے لمبی ندی نیل ندی اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے آپشن بھی وکٹوریا جھیل نیل ندی کا ادگم استھل کیا ہے وکٹوریا جھیل اور یہ جو نیل ندی ہے اس کو مصر کا وردان بھی کہا جاتا ہے افریقہ مادیف میں یہ بہتی ہے جس میں جو پہلا آپشن ہے کیسپینس آگر یہ وشکی سب سے بڑی جو ہے کھارے پانی کی جھیل ہے وکٹوریا جھیل جو ہے یہ نیل نیدی کا اودگام استھل ہو گیا سپیریر جھیل وشکی سب سے بڑی میٹھے پانی کی جھیل ہے جو بیکال جیل ہے یہ وشکی سب سے گہری جھیل ہے تو فرینڈ آج کا جو ٹیسٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا اس میں آپ کے کتنے جو ہے کوششن صحیح ہوئے یہ مجھے پلیس کمنٹ میں جرور بتائیے گا اس سے آپ کو بھی آئیڈیا لگے گا کہ آپ کے کتنے کوششن جو ہے وہ صحیح ہو رہے ہیں اور کتنے بھی آپ کو اور محنت کی ضرورت ہے اور کمنٹ کریں گے تو مجھے بھی پتا چلے گا کہ میرے بنائے ہوئے جو ویڈیوز ہیں وہ آپ لوگ دیکھ کے اس کے جو کوششنز ہیں وہ یاد کر رہے ہیں اس سے آپ کو جو ہے مینفوٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے اور فرینڈ جو ہے میں نے ٹیسٹ لیا ہے یہ ٹیسٹ میں پہلے لائیو لینے والا تھا بات میں یہ ٹیسٹ میں نے جو ہے ریکارڈ کر کے جو ہے وہ لیا ہے تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں ٹیسٹ لیا لائیو کروں تو پلیز مجھے کمنٹ میں بتا دیجئے گا تو اگر جو ٹیسٹ ہوگا وہ میں لائیو بھی کرا سکتا ہوں ٹھیک ہے تو فرینڈ اگر یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز اس سے لائک کریے شیئر کریے اور پہلی بار اگر میں یہ چینل کو دیکھ رہے ہیں تو پلیز اس سے سبسکرائب بھی کر لیجئے اگر آپ اس ویڈیو کا پی ڈی اپ دارون کرنا چاہتے ہیں تو میرے ٹیلگرام چینل سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹیلگرام چینل کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے تو آج کے لئے اتنا ہی دیکھتری آر جی اسمارٹ کلاس